حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے بینی و روحانی بیانات کے لیے اس افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور پینلکل ضرور تریس کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک سوال بہت زیادہ اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر پہ کسی کا انتقال ہونے کے بعد پہلی جو عید ہوتی ہے وہ سارے گھر والے وہ عید نہیں کرتے اور بہت سارے جگہوں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتے اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے انتقال کے بعد چالیس دن تک اگر آپ اس طریقے سے الفاظ ٹائپ کر کے آگے سید سادید پاشا قادری آپ ٹائپ کریں تو وہ ویڈیو آپ کو آ جائے گی اور علمدللہ کافی ٹرنڈنگ میں وہ ویڈیو بھی ہے بہت سارے حضرات نے اس سے استفادہ حاصل کیا اس میں میں نے یہ تمام چیزوں کو انکلوٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ جو دو باتیں پوچھی گئی کہ پہلی عید جو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں شریعت متحرہ میں سوگ منانے کی جو اجازت ہے مرد حضرات کے لیے خواتین حضرات کے لیے الگ ہیں اگر وہ شوہر ہو تب مرد حضرات کے لیے شریعت متحرہ میں انتقال کے بعد تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے اب اس میں عورتیں بھی شامل ہیں صرف وہ عورت شامل نہیں ہے کہ اگر اس کا شوہر انتقال کیا ہوا ہے اس کا شوہر اگر انتقال کر گیا ہے تو اس عورت کے لیے چار مہینے دس دن یہ سوگ کے ہیں لیکن اگر اس کا شوہر نہیں ہے باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے یا دیگر اور اس کے ریلیٹیو رشتدار ہیں تو ان کے انتقال کے بعد اسے بھی تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تین دن سے زیادہ سوگ یا غم نہیں منا سکتے دیکھیں کسی کے انتقال کے بعد اگر ہمارا وہ قریبی رشتدار تھا جیسے کہ اگر وہ ہمارا بیٹا تھا یا اگر ہمارا باپ تھا یا اگر ہماری والدہ تھی یا اگر کوئی ہماری بہن تھی جو بلکل ہمارا بلکل قریبی رشتہ اس سے ہے اگر ایسا کوئی شخص ہے تو آپ یاد رکھیں یہ صرف تین دن یا چالیس دن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ رہتے دم تک جب تک زندقی باقی ہے جب جب ان کی یاد آئے گی دل میں غم ہوگا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن رونے کا اظہار کرنا چلانا اپنے جذبات کا اظہار کرنا یہ سب کچھ جو کرنا ہے یہ صرف تین دن تک ہے تین دن کے بعد آپ اپنے جذبات کا اس طریقے سے اظہار نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ نے تین دن میں کیا وہ تین دن میں آپ کر لیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پہلی جو عید ہوتی ہے وہ عید منائے یا نہیں منائے تو تین دن کے بعد آپ عید بھی منع سکتے ہیں تین دن کے بعد آپ اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اگر کوئی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی وہ تین دن کے بعد آپ شادی بھی کر سکتے ہیں تین دن کے بعد آپ چاہیں عید بھی منائیں تو جو کچھ بھی خوشی کے کام ہیں آپ وہ تین دن کے بعد کر سکتے ہیں اب مان لیجئے کہ انتقال جس دن ہوا تیسرے ہی دن ہی وہ عید کا دن ہے تو اب آپ کیا کریں گے تو اب آپ اس میں خاموش رہیں بلکہ اس طریقے سے جس طریقے سے عید منائی جاتی ہے ویسے آپ نہ منائیں یہ تب انتقال کے دوسرے ہی دن عید آگئی یا انتقال کے تیسرے ہی دن اگر عید آگئی تو پھر ظاہر اسی بات ہے کہ وہاں پر سوگ ہی کا عالم ہوگا وہاں پر کوئی خوشی کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن تین دن کے بعد اگر چونتے ہی دن اگر عید آگئی ہے تو بلکل عید کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی اس کی ممانیت نہیں ہے شادی وغیرہ بھی تین دن کے بعد کی جا سکتی ہے اچھے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی رائج ہے واللہ عالم ورسول عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جا سکتے ہیں